السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوفناک اور پورا سرار کہانی بات اتنی پرانی ہے کہ میرا دماغ اس انوکھے واقعے کو آج بھی یاد کرتا ہے تو چکر آ کے رہ جاتا ہے اببہ اور امہ ان دنوں عمرے پر جا رہے تھے میں اور میری چھوٹی بہن بہت چھوٹے تھے فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں بچے مامو کے پاس رہیں گے اور پورے خاندان میں صرف میرے مامو ہی تو تھے جو پسندیدہ شخصیت تھے لات پیار اور بچوں سے محبت کرنے والے مامو شہباز ہم دونوں بخوشی تیار ہو گئے کہ چلو کچھ دن مامو کے ساتھ گزار رہیں گے سونے پر سہاگا یہ تھا کہ مامو کا گھر گاؤں میں تھا مامو نامی گرامی شخصیت تھے ایک روب تھا ان کی شخصیت میں ہم دونوں سردیوں کے تھنڈے موسم میں گاؤں کی رانائیوں میں آ پہنچے ایک بہت بڑی فلمی طرز کی حویلی میں ہمارا دھوم دھام سے استقبال ہوا غرض خوب آو بھگت ہوئی پہلا دن تو واقفیت میں گزرا چھوٹی بہن اپنی کزنز کے ساتھ کھیلنے چلی گئی اور میرا شرارتی دماغ اس حویلی کو مکمل دیکھنا چاہتا تھا وہ عجیب و غریب حویلی تھی بڑے بڑے کمرے کھلی رہداری وہاں لائٹ جاتی تو روشندانوں میں دیئے روشن کیے جاتے تھے اس رات بھی بجلی غائب تھی اور ایک نوکرانی ہر کمرے کے دیئے روشن کرنے لگی تھی نوکرانی کی عمر تقریباً پچپن ایک سال ہوگی میں نے صرف دو تین کمرے ہی بہور دیکھے تھے مامو نے میرا بستر اپنے کمرے میں لگوا دیا جس پر مجھے کوئی اعتراض نہ تھا مگر صرف ایک چوبن سی تھی میرے دل میں کہ اس حویلی کے مکین اتنا خاموش کیوں ہیں شام اتری کے سب بستروں میں گھس گئے ہم شہر کے عادی تھے کافی رات گئے سوتے تھے مگر یہاں تو گھٹن سی تھی صرف خاموشی ہی خاموشی ایسا نہیں تھا کہ سب بڑھے تھے میرے دو مامو ان کے بچے ان کی بیویاں سب ہی حسمک اور اچھے تھے مگر شام ہوتے ہی سب خاموش ہو جاتے جیسے بولنا جرم ہو یہاں مامو بہت بولتے تھے ایک رونک تھی ان کی زندگی میں مگر شام ہوتے ہی وہ بھی بستر کو لگ جاتے مجھے پہلی رات انوکھی اور عجیب سی لگ رہی تھی ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ہم وہاں پہلی دفعہ آئے تھے ہم پہلے بھی کئی بار اس حویلی میں رہ چکے تھے مگر یہ عجیب سا ماحول پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا تھا یہ خوف، ڈر اور خاموشی کا راج مجھ سے برداش نہیں ہوا وہ رات کا نصف تھا جب مجھے لگا جیسے کوئی مدد کو پکار رہا ہو ایک دلخراش اور زورتار پکار تھی کوئی اندھیرے میں پکار رہا تھا میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا مگر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے اندر قدرتی طاقت سے آ گئی ہو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس آدمی کی مدد کی جائے جو چیخ رہا ہے اسے دیکھا جائے میں نے بستر چھوڑا چپل پہن کے اس چیخ کی سمت توڑ پڑا کمرے کے باہر اندھیرہ تھا مگر میرا دماغ صرف اس مدد کی پکار کرنے والے کی طرف تھا آواز واقعی آ رہی تھی مین گیٹ کروز کرنا لازمی تھا اندر کا دروازہ مجھ سے نہ کھلا پھر ایک دلخراش چیخ سنائی تھی یہ آواز اب حویلی کے اندر سے آئی تھی ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ چیخ کہیں اندر ہی سے آ رہی تھی حویلی دو منزلہ تھی اور میرے دماغ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ گراؤن فلور سے چیخ آئی ہے نیچے دس کمرے تھے اور ہر کمرہ اونچے نیچے دروازوں سے بند پڑا ہوا تھا میں بھاگ کر حویلی کے سہن سے ہوتا ہوا رہتاری میں آ گیا اب میرے دائیں طرف چار کمرے بائیں طرف تین اور سامنے چار دروازے تھے اب انتظار تھا تو صرف ایک اور چیخ کا ایک اور چیخ سے مکمل اندازہ ہو جاتا کہ کس طرف سے آواز آئی ہے اور پھر ایک اور چیخ بہت جلد بلند ہوئی یہ میرے دائیں طرف کا کمرہ تھا میں بھاگ کر اس طرف بڑھا مگر پھر میرا پاؤں کسی چیز میں اٹک گیا اور میں موں کے بل زمین پر آ گرا میرے موں سے ہلکی سی چیخ نکلی پھر مجھے حیرت اور خوف کا جھٹکا لگا میرا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا اور دماغ میں یہ خیال تھا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا میں اس حویلی کی رہداری میں کیوں آیا تھا صبح ہو چکی تھی میری آنکھ بھی کھل گئی تھی میں نے وقت دیکھا چھے ہو رہے تھے یہ وقت مجھے ہر روز جگہ دیتا تھا کیونکہ سکول وین ساڑھے چھے بجے گیٹ پر ہوتی تھی مگر پھر مجھے یاد آیا کہ ماموش عباز کی گھر میں ہیں ہم یہاں کیسا سکول اور وین آرام سے سو جاؤ مگر پھر مجھے رات والا واقعہ یاد آیا سب کچھ ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چلنے لگا تھا میرا دماغ اس پہلو پر سوچ رہا تھا کہ کون تھا وہ جو گران فلور کے کسی کمرے میں چیخ رہا تھا کچھ تو ایسا ضرور تھا جو راز میں تھا وہ دن شروع ہوا اور پھر گزر بھی گیا ایک بار پھر شام کے سائے پھیلنے لگے اداسی خوف اور ڈھر کا مکمل راج پڑھنے لگا درخت پرندے ساکن و خاموشی سورج گروب ہونے والا تھا میرا دل ڈولنے لگا ایک عجیب سا تجسس میرے دماغ میں تھا کہ آخر کیوں مامو لوگ شام ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں اس حویلی میں کل پندرہ لوگ تھے ایک نوکرانی بہت ہی خوفناک بالوں والی شام ہوتے ہی حویلی میں جانے وہ کہاں سے آدھمکتی اور صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتی اس شام بھی کچھ انوکھا ہوا مغرب کے بعد اس حویلی میں بجلی کا نظام موتل ہو جاتا تھا اور وہ پچپن سالہ نوکرانی ماتچس اور دیا لیے ہر کمرے میں جاتی اور خاموشی سے دیا روشن کرتی آج اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرکھ تھیں کھچڑی سے مگر اس کے لمبے سفید بال تھے اور اس کے ہونٹ سرکھ نظر آ رہے تھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چڑیل حویلی میں آن بسی ہو وہ مامو کے کمرے میں کب آئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا حالانکہ اس کے پاؤں میں پازیب میں نے خود دیکھی تھی فطرتی عمل تھا کہ اس کے چلنے سے کم از کم پازیب کی چھنچن تو سنائی دیتی میں کمرے میں ہی تھا کہ وہ کب اندر آئی اور کب دیا جلا کے چلی گئی پتہ ہی نہ چلا مامو کے ساتھ ممانی اور درمیان میں میرا بستر تھا مامو مجھے شبہ خیر کہہ کر سو گئے اور ممانی خاموش بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی میں ممانی کے پاس جا بیٹھا ممانی یہاں لائٹ کا کیا مسئلہ ہے بندہ ٹی وی ہی دیکھ لیتا ہے میں نے کہا تو ممانی نے خون آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مو سے بولے بغیر مجھے اپنے بستر پر جا کر سونے کا اشارہ کیا ان کی آنکھوں میں ہمیشہ پیار دیکھا تھا آج یہ آنکھیں وہ نہ تھیں جو کبھی پیار میں ڈوبی ہوتی تھی اور مجھے واقعی یہ سب بہت ہی عجیب لگنے لگا سب کچھ بتلا ہوا تھا میں اپنے بستر پر آ کر لیٹا ضرور کوئی بات تھی کہ سب لوگ مغرب کے بعد خود بخود خاموش ہو جاتے تھے ایسے جیسے اجنبی ہوں اور پھر شام اور پوری رات بجلی کا غائب رہنا سب کے بتلے ہوئے روئیے واضح محسوس کیے جا سکتے تھے پھر نہ جانے رات کی کس پل میری آنکھ کھل گئی دیا جل رہا تھا باقی سارا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا میری آنکھیں چند لمحوں کی تاریکی کے بعد دیکھنے کے قابل ہوئیں تو انکشاف ہوا کہ مامو اور ممانی کمرے میں نہیں ہے ارے یہ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں مکان کی انداز میں میں نے فیصلہ کیا کہ آج اس اندھیری رات میں ہویلی کی غلام گرتشیں گھومی جائیں اس ہویلی میں کوئی بہت بڑا راز تھا جو فیلحال مخفی تھا میں کمرے سے باہر آ گیا خاموشی تھی ہرزو ہویلی میں مکمل طور پر اندھیرے کا راج تھا میں دوسری منزل سے گراؤنڈ فلور پر آیا دائیں جانب کی رہداری میں مامو ساہر اور مامو انجن کی فیملیز تھی ان کے بچے بھی تھے حیرت انگیز طور پر وہ بھی خاموش ہو جاتے تھے تیسری فیملی مامو شہباز کی تھی ان کے دو بیٹے تھے دونوں شاتی شدہ تھے ان کی رہائش دوسری منزل پر تھی سب سے پہلے میں نے مامو کو ڈھونڈا جو ناجانے کدھر چلے گئے تھے پھر میں نے مامو انجن کی طرف روک کیا کیونکہ میری چھوٹی بہن ماہم ان کے بچوں کے ساتھ تھی میں چند ہی لمحوں میں ان کی رہداری اور پھر ان کے روم میں تھا ان کا کمرہ کھلا ہوا تھا دیا جل رہا تھا مگر پھر حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اس کمرے میں کوئی بھی نہ تھا یہ لوگ کدھر گئے میری بہن ماہم بھی غائب تھی میرا دماغ بھٹا جا رہا تھا میں وہاں سے نکل کر مامو ساہر کی طرف پڑھا ان کا کمرہ بھی کھلا ہوا تھا مگر ادھر بھی وہی صورتحال تھی مامو ساہر کی فیملی بھی کمرے میں نہ تھی مجھے تو پسینہ آ رہا تھا جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو آخر یہ سب لوگ کہاں گئے وہ صورتحال کافی بے جیدا سی تھی میں اوپر جانے کے لیے باہر نکلا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سارے لوگ کدھر چلے گئے یہ کیا معاملہ تھا جو ساری فیملیز ایک ساتھ حویلی سے رفو چکر ہو گئیں میں سیڑھیاں پھلانکتا اوپر جا رہا تھا کہ اچانک وہی خوفناک نوکرانی میرے سامنے آ گئی وہ مسکرا رہی تھی اس کے لمبے سفید اور سیاہ بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی شاترانہ چمک تھی کیا ہوا بیٹا کیوں اتنی رات گئے باہر گھوم رہے ہو وہ بوڑی آواز کسی حد تک خوفناک تھی ایک بھاری پن تھا اس آواز میں جیسے بوڑا وجود گرج کے بول رہا ہو میرے تو عسان خطا ہو گئے تھے اتنی بھاری آواز کا وزن میرے دل پر پڑا ایسا لگتا تھا نکل کر باہر آ گرے گا وہ میرے مامو اور باقی لوگ اپنے اپنے کمروں میں نہیں ہیں کدھر ہیں یہ سب لوگ آؤ میرے ساتھ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے میرے مامو ساہر کے روم میں آئی وہاں سب لوگ خاموشی سے سو رہے تھے یہ کیسے ممکن تھا ابھی تو یہ لوگ اپنے کمرے میں نہیں تھے اچانک واپس کیسے آ گئے اور پھر سو بھی گئے پھر وہ مجھے میرے مامو انجم کے کمرے میں لے گئی یہاں بھی سب ہی موجود تھے میں جلدی سے اوپر بھاگا اور پھر دیکھا کہ مامو شہباز اور ممانی بھی کمرے میں سو رہے ہیں صبح کا سورش دلو ہوا تو دن کا آغاز مامو کی زمینوں کی سیر سے ہوا مہم زد کر رہی تھی کہ آج ہم مالٹے اور عام کے باغوں کی سیر کریں گے مامو شہباز نے گاڑی دیتی اور ساتھ میں ممانی کو بھی جو کہ مامو ساہر کی بیوی تھی ان کو بھی ہمارے ساتھ گیا ممانی نے اپنے میکے جانا تھا ڈرائیور نے انہیں پہلے گھر چھوڑنا تھا پھر ہمیں زمینوں پر لے جانا تھا مامو نے کہا کہ وہ ہم سے پہلے وہاں موجود ہوں گے پھر ہم مل کر سیر کریں گے حیرت انگیز دور پر میرے دماغ میں رات والے واقعات کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ کوئی خوف تھا البتہ ایک پرسرار صورتحال پیدا ہو گئی تھی پندرہ سال کے لڑکے میں تیس سال کی طاقت اور پچاس سال کی اکل اور تجربہ آگھوسا تھا دل میں تھا کہ اس حویلی کے پرسرار راز کو ضرور افشا کیا جائے اس کے لیے مجھے صرف مہم کی فکر تھی وہ لڑکی ذات تھی اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے مگر اتنا تو تیہ تھا کہ حویلی میں کچھ گڑ پڑ تھی اب یہ داستان ایک قدم اور آگے بھڑنے لگی اس رات بھی کچھ انوکھا ہوا شام کے سائے اداسی خاموشی دوسرے لفظوں میں زندہ قبرستان کے لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا دب گئے اس رات کو چھلک کرنے کا میں نے فیصلہ کیا یعنی میں نے اس رات جاگنے کا فیصلہ کیا اور مجھے اس حویلی کے راز کو ہر صورت جاننا تھا اس رات میں نے سر شام ہی بستر پر سونے کی ایکٹنگ کی بڑی خاتمہ آئی چراغ جلا گئی لائٹ آج بھی حسب معمول غائب تھی اس کی وجہ بھی بات میں معلوم ہوئی میں آنکھیں بند کر کے اپنے بستر پر موجود تھا مامو اور ممانی سو گئے تھے میں نے اپنی ایک آنکھ کو اتکلا چھوڑ کر جسم دھیلا چھوڑ دیا وقت بڑی آہستی کی سے گزر رہا تھا میں بڑی بے سبری سے انتظار کر رہا تھا کہ ان میں سے کوئی حرکت کرے کچھ تو ایسا ہو کہ پھر اگلا قدم اٹھایا جائے پھر میں نے دیکھا کہ مامو میں کان کی انداز میں پہلے خود اٹھے اور پھر ممانی کو اٹھایا دونوں عجیب سے ساہرانہ انداز میں کمرے سے باہر نکلے مجھے اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا میں اٹھ کھڑا ہوا میں رات کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے ان کے پیچھے چلنے لگا وہ سیڑھیاں اترتے بڑی تیزی سے گراؤن فلور پر جا پہنچے پھر حیرت انگیز طور پر کمرے سے فیملیز باہر آنے لگی مامو ساہر ان کی بیوی جو پتہ نہیں کب میں کیسے واپس آ گئی تھی ان کے بچے بھی باہر آ گئے مامو انجم ان کی بیوی اور بچے ماہم سمیت باہر آ گئے وہ سب کسی روبورٹ کی طرح رہداری میں بنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے وہ سب خاموش تھے مگر سارے عجیب سے انداز میں ایک کمرے کی طرف چل رہے تھے پھر عجیب بات ہوئی وہ سب جو ہی اس کمرے کی طرف بڑھے اور اس کے دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا پھر ایک کے کر کے سارے لوگ اس کمرے کے اندر چلے گئے دروازہ کھلا ہوا تھا میں مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا اس دروازے کے قریب جہا پہنچا وہ سب لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ مامو شہباز کے ہونٹوں پر اچیب زہریلی مسکراہت تھی اور وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھے تھے خاندان کے باقی لوگ زمین پر ہاتھ باندے ایک ٹک ان کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ خاموش تھے پھر اچانک مامو شہباز بولے میرے بیٹوں کو آ لینے دو پھر اس لڑکے اور لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے جن کے یہ بچے ہیں وہ اس حویلی کے مکین تھے یا تو ان کو بھی وہین کے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دیں یعنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں میری ٹانگے کانپ اٹھیں مامو شہباز ہم بہن بھائیوں کے بارے میں ایسا کچھ کہہ رہے تھے مگر مجھے ان کی مکمل بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے تھے یہ کون لوگ تھے اس حویلی کے مکین اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے باتوں میں اسرار تھا دل کر رہا تھا کہ مامو کو لے کر اس حویلی سے دور چلا جاؤں مگر کہاں جاتا پہتر یہی تھا کہ اس حویلی کی حقیقت جانی جائے پھر مجھے اوپر سے کسی کے آنے کی آواز آئی میں چکے سے سائٹ پر ہو گیا مامو کے بیٹے سیڑھیوں سے نیچے آنے لگے وہ دونوں اپنی فیملیس کے ساتھ اس کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا مجھے ان کی باتیں سننی تھی دروازہ بند تھا مگر ان کی بھاری آواز دروازے کے نیچے سے سنائی دینے لگی مامو کی آواز گونجی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اکتیس تاریخ تک حویلی کے مکین اسی طرح بے سود اور بے ہوش رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کو زبا کریں گے ان کا خون پیئیں گے اور اپنی آزادی کا جشن منائیں گے آزادی میں ابھی چار دن ہے خوب تیاری کر لو مگر اس لڑکے کو معلوم نہ ہو کیونکہ اس کے پاس عالم شاہ کا تعویز ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہر ہتگنڈا ناکام جا رہا ہے خاموشی سے وقت گزارو اور پھر اس حویلی پر قبضہ کر لو پھر یہ حویلی ہمیشہ کیلئے ہماری ہوگی ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکاز سکے گا اور ہم ہمیشہ کیلئے عمر ہو جائیں گے شیطانی قوتیں ہمیں آتا ہو جائیں گی ہم عمر ہو کر پھر راج کریں گے یہاں ان کی حقیقت کھڑ کر سامنے آ گئی تھی یہ پلان خطرناک تھا اکتیس تاریخ میں ابھی چار دن تھے اور مجھے اسی دوران کچھ کرنا تھا میرے پاس واقعی بابا عالم شاہ کا تعویز تھا جس کی وجہ سے ان کے مجھ پر کوئی اثرات نہ ہوئے ورنہ میں بھی ماہم اور دوسرے لوگوں کی طرح ان کا حسیر ہو جاتا ماہم اور میرے اپنے مامو اس حویلی میں بے ہوش تھے جبکہ یہ لوگ ان کی شکلوں میں حویلی میں موجود تھے ان کے خطرناک آزائیں میرے سامنے آ گئے میں نے ٹھان رکھا تھا کہ ہر صورت میں اپنے مامو اور ان کی تمام فیملیز کو ان شیطانی طاقتوں سے چھڑکارہ دلاؤں گا اس لیے مجھے بابا عالم شاہ کی خدمات حاصل کرنا تھی ان کی رہنمائی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا بات بہت پرانی ہے ان دنوں موبائل وغیرہ کی سہولیات موجود نہ تھی پیغام رسانی اتنی فاسٹ نہ تھی اور پھر مجھے ایک ترقیب نظر آئی میں نے ایک کاغذ پر سارے واقعات لکھے اور اسے صبح شہر جانے والے تانگے والے کو دے دیا اتفاقاً تانگے والا بابا عالم شاہ کے پاس ہی جا رہا تھا تانگے والے نے ہر ممکن جلدی پیغام رسانی کا کردار بدتریق احسن نبھایا وہ انتیس تاریخ تھی جب مجھے رات کے نصف حصے میں کسی منصوبے کی آواز سنائی دی پھر ان آوازوں میں اضافہ ہوتا گیا میں نے دیکھا مامو کا ہمشکل اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا میں بھی اس کے پیچھے نکل گیا وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا اور خاموشی سے میں اس کے پیچھے تھا اس نے رہداری کا آخری کمرہ کھولا خوش قسمتی سمجھیں کہ وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا یہ بہت بڑا کمرہ تھا میں بھی اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا تب ہی وہ ایک علماری کی طرف پڑھا علماری کو اکیلا سائٹ پر دھکیل رہا تھا وہاں زمین پر جالی رکھی ہوئی تھی پھر جالی اٹھا کر سائٹ پر رکھی اور نیچے اتر گیا میں اس موقع کی تلاش میں تھا میں بھی نیچے اترتا گیا نیچے گھپ اندھیرہ تھا البتہ میں نے سینیاں بڑی تیزی سے مگر احتیاط سے کروس کی پھر سرخ رنگ کی بھتی جل اٹھی میں وہاں موجود ہر شخص کو پہچان سکتا تھا وہاں میرے اصل مامو شہباز بے ست پڑے تھے ان کے بیٹے مامو انجم اور ساہر ماہم غرص تمام لوگ حقیقت میں اس تحقانے میں بے ہوش پڑے تھے میں مامو کے ہمشکل کے پیچھے تھا اور میرے ہاتھ میں بابا عالم شاہ کا دیا ہوا تاویز کا پانی تھا جو کہ میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ تانگے والے نے میرا کام ایک ہی دن میں پورا کر دیا تھا اس شام تانگے والا مجھے چوراہے پر ملا اور ایک خط میرے ہاتھ میں تھما کر چل دیا پیارے بیٹے تم نے جس قسم کے حالات کا تذکرہ کیا ہے وہ خطرناک ہیں مگر تم چاہو تو اپنے مامو کو اس صورتحال سے نکال سکتے ہو یہ خاص تاویز ہے اسے عام پانی میں گھول کر بے ہوش افراد پر ڈالو گے تو جس جس پر پانی گرے گا وہ ہوش میں آ جائے گا اور اگر آسیب کی عمل سے ایک مرتبہ بھی کوئی باہر نکل آئے تو دوسری مرتبہ اس پر کسی بھی شیطانی عمل کا اثر نہیں ہوگا اگر ایک بندہ بھی ہوش میں آ گیا تو باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمت اور حسنہ رکھو ہم اشرف المخلوقات ہیں کوئی آسیب یا شیطانی وجود ہمارا کچھ نہیں بکار سکتا میں خود تمہارے پاس ضرور آتا مگر میں مخصوص چلے میں بیٹھا ہوں مجھے امید ہے تم اس امتحان سے گزر جاؤ گے اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو مامو شہباز کا ہم شکل آنکھیں بند کیے موہی موہ میں کچھ بربڑا رہا تھا میں نے موکہ دیکھ کر مامو شہباز مومانی اور جو جو میرے سامنے آیا ان پر زور سے پانی چھڑک دیا چند ہی لمحوں بعد مامو شہباز اور مومانی نے حرکت کی انہوں نے آنکھیں کھولی میں تو خوشی سے جھوم اٹا مامو نے مجھے اندھیرے میں پہچان لیا چند لمحوں بعد سارے لوگ ہوش میں آتے گئے شیطانی سہر ٹوٹ چکا تھا مامو شہباز کھڑے ہو گئے انہوں نے آگے بڑھ کر تیخانے کی لائٹ جلا دی اچھا تو حویلی میں بجلی موجود ہوتی تھی مگر یہ شیطانی آنسے بجلی بند کر دیتے تھے کیونکہ اندھیرہ شیطان کی پناہ کا ہے شیطان روشنی سے گھبراتا ہے مامو بولے اور ایسا ہی ہوا جیسے ہی لائٹ چلی اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور چیخنے لگ پڑا مامو نے اس کے چاروں طرف تعویز والے پانی سے حسار بنا دیا اور ایسا ہوتے ہی اس کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی اس کے بعد ہم سارے لوگ تیخانے سے باہر نکل آئے ایسا لگ رہا تھا جیسے تافون سا پھیل گیا ہو ایک عجیب سی بدبو تھی ہم نے دیکھا کہ جن کمروں میں مامو ساہر اور مامو انجم کی فیملیز رہائش پذیر تھی وہاں سے سیاہ رنگ کا مادہ باہر نکل رہا تھا اگلے دن ساری حویلی کو صاف کیا گیا نوکر چاکروں نے حویلی کو چمکا دیا وہاں پر بہت بڑی قرآن خوانی کرائی گی پوری حویلی میں جو خاموشی ڈر خوف اندھیرہ اور نہو سچائی ہوئی تھی وہ یکتم ختم ہو گئی حویلی میں پھر سے رونک ہو گئی سب ہی مامو بہت خوش تھے مجھے کہنے لگے کہ تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے نہ کر سکے پر مامو یہ عصیب کیا تھے اور حویلی پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے تھے بیٹا جنات ویرانے میں رہتے ہیں انہیں گھروں کی ضرورت نہیں ہوتی درختوں کے جھن میں یا کھلے میدانوں میں سے جو جگہ پسند آ جائے وہاں بھی رہ لیتے ہیں گھر بناتے ہیں شادی موت اور سب کچھ ہوتا ہے آگ سے بنے ہیں یہ ان کا اصل مقصد تھا کہ حویلی کو ویران کر دیں اور یہ حویلی کھندر ہو جائے کوئی اس طرف کا رخ نہ کرے اور پھر یہ آرام سے یہ حویلی میں ہمیشہ رہیں مامو پتہ ہے کیا یہ رات کو بولتے نہیں تھے اور لائٹ بھی بند ہوتی تھی بیٹا یہ ان کا منصوبہ تھا جس کے تحت وہ عمل پہرا تھے خیر اللہ کا آپ کرم ہے تمہاری بہادری کام آئی اور تمہاری کوششوں سے ہم سب پرسکون ہو گئے رات ہو چکی تھی آج بجلی بھی نہیں گئی تھی مگر رات کے کسی پہر پھر لائٹ چلی گئی اور این اسی ٹائم میری آنکھ کھڑ گئی سب سو رہے تھے اندھیرہ ہو گیا تھا مگر پھر کسی پازیب کی آواز آئی اور دیا روشن ہوا میں نے دیکھا بڑیا اپنی لمبے سفید اور کالے بلے جلے بالوں کے ساتھ موجود تھی وہ دیا جلا کے واپس چلی گئی یہ اچانک کہاں سے آگئی صبح ہو گئی تھی آج ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے میں نے پوچھا مامو دیا جلانے والی بڑیا کہاں رہتی ہے جو حویلی میں خادمہ ہے مامو نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے بیٹا وہ تو دس سال پہلے اس حویلی میں فوت ہو گئی تھی کیوں تم سے کس نے کہا کہ یہاں کوئی بڑیا رہتی ہے کچھ نہیں بس ویسے ہی لیکن مامو ایک بات بتاؤں آپ مانو یا نہ مانو مجھے وہ بڑیا ہر رات جب بھی لائٹ جاتی ہے دیا جلاتے نظر آتی ہے میری یہ بات سن کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے مامو نے گاڑی آگے کی طرف بھڑا دی موسیقی موسیقی